اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکھرو و مکھر اللہ واللہ خیر المعاقرین صدق اللہ الرحزیم رب شرح لی صدری و جسر لی عمری و حلو لوگ دتمل لسانی افقہ قولی رسپیکٹیویورز علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ٹرنڈنگ ایشو پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین اس کے بارے میں کچھ ایڈیوکیشن دینا چاہتا ہوں دیکھیں میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو میں اس کے دو پہلو ہمیشہ رکھتا ہوں سامنے ایک ہے اس کا فیزیکل میٹر اور ایک ہے اس کا میٹا فیزیکل میٹر مطلب ایک روحانی مسئلہ ہے اور ایک جسمانی اور یاد رکھئے کہ جب آپ ان دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو وہ بنتا ہے وزڈم حکمہ اور حکمت کے بغیر کسی جیس کے جو نتیجہ ہے وہ اچھا نہیں نکلتا ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے اور ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہونا چاہیے اور تمام جو گائیڈنس حدیث و قرآن کے مطابق ہمیں دی گئی ہیں ایسے موقع پر ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تو پلیز اس پہ بھی انشاءاللہ ہم لوگا کہ تھوڑا سا میں اس پہ بھی ڈسکس کروں گا کہ یہ بھی ایک تھوڑا سا ڈائیلمہ بن چکا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان اور ایمان کون الگ چیز ہے اور پریکوشنری میجرمنٹ دنیا کی سنت میں لینا ایک الگ چیز ہے بہرحال جو آز اصل ریزر جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے جو اسرائیل کا جو ڈیفنس منسٹر ہے جو جس نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس کے اندر اس نے جو ہے نا ذکر کر کے بتایا لوگوں کو کہ ہم کرونا وائرس سے کیسے کرے گا لیکن جو بچارے بھولے بھارے لوگ ہیں نا ان کو سمجھ نہیں آرہی وہ کہنا کیا جا رہا ہے وہ میں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں اصل میں یاد رکھئے گا جو میں نے آیت پڑی تھے نا شروع میں مکہ رو وہ مکہ رو اللہ واللہ و خیر الواقی ریم کہ یہ پلوٹ کرتے اور پھر اللہ بھی ان کے خلاف پلوٹ کرتا اور پھر اللہ کا جو پلوٹ ہوتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے اب سب سے پہلے سمجھے کہ کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے یا کیا ہیومن ایرر ہے یا واقعتاً اللہ کا عذاب ہے اب سمجھ لیجئے کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی عزبائش میں کیا فرق ہوتا ہے اگر تو اللہ تعالیٰ کسی کو انسان کو کوئی تقلیف میں لے آئیں اور وہ انسانیت خدا سے مزید دور ہونا شروع ہو جائے تو وہ اللہ کا عذاب ہے اور اگر اللہ پا کسی کو سختی لے آئے اور وہ اللہ سے قریب ہونا شروع ہوئے سمجھے کہ یہ اللہ کی عذابائش تھی اور وہ باز آگے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جائیں گے اس وقت تو بس سمجھ لیجئے کہ پھر آپ خود سمجھ دار ہیں کہ اس کا نتائج اور نتیجہ کہاں تک جائے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ بات میں آپ کو کرنی تھی دوسری بات یہ کہ جو ہر چیز کا روحانی اور جسمانی پہلو میں نے ہمیشہ بتایا اس کا کوئی کوئی قوز ہوتا ہے ڈیوائن آثورٹی اللہ کی ہے اس کی حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ہم تمہیں مارنے کے حما پر بڑے طریقے ہیں تمہارے عذاب تمہیں چکھانے کے بڑے طریقے ہیں ہم زمین کھول سکتے ہیں آسمان سے کچھ گرا سکتے ہیں اور تمہارے اپنے بیچ میں تمہارے اپنے ہاتھوں سے تمہیں مروا سکتے ہیں اب یہ کسی بھی غلطی ہے جس کی بھی ہے لیکن وہ بیچارہ خود بھی پھنس گیا ہے اس کے اندر اور جو ٹریڈیشنل ایکانومی اور مارکٹ ایکانومی دونوں تباہ ہو کے رہ گئی ہیں اور یہ جو اب کیپیٹللیزم کی جو سوسائیٹی ہے نا ان کے لیے الارمی پروپورشن ہے کیپیٹلیسٹک سوسائیٹی کے لیے اب وہ سمجھ جو پریشان ہو گئے کہ یہ تباہی ہو رہی ہے اس کے اندر ایک اور پہلو بھی نظر آ رہا ہے اور وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری دنیا کا جو نظام جو تھا نا جو میں میں نے آپ کو یاد اپنی ویڈیوز ہمیشہ ذکر کیا ہے پاسٹ کے اندر کہ پیکس جب یہ شروع ہوا سارا کلونیل پاور پیکس بریٹکانا بریٹانی کا سوری پیکس بریٹانی کا سے لے کے ہوا پیکس امریکانا پھر امریکانا سے اب یہ اینڈ ہوگا پیکس جوڈیاک اور یہ پیکس جوڈیاک کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے تب ہی آپ کبھی وہ دیکھیں نا اس کی شکل جو دیفنس منسٹر جب وہ ویڈیو بلا رہا ہے کتا مہتمین بیٹھا ہے اس کی ایڈیوز انکریسی چیک کریں آپ جسا اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہم نے کرنا کیا ہے اور وہ اس کے اندر کہہ کیا رہا تھا وہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہہ کیا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے بیچارے وہ دیکھتے ہیں جی اچھا وہ یہ تو وہ یہودیوں کے جو فلانا 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 تو سوچو وہ کیا کہہ ہے وہ غلامن علیمہ کی پروڈکشن ہے وہ علم والوں میں سے ہوتے ہیں ان کی بات سوچیں تفکر کریں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں تو یہاں تک کوئنٹ میں آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے کیا ہے ہیومن ایرر ہے جو بھی ہے ہو گیا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے اب اللہ پاک اس کے اوپر اس کی ٹراجیکٹری بات کہاں تک لے کر جاتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اور یہ کس نے شروع کیا ہے یہ کیا ہے ہیومن ایرر ہے جو بھی ہے اللہ کی حکم سے ہوا ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے حدیث پاک میں نبی پاس نے فرمایا جب بھی کوئی قوم فہش کی طرف اوپن ہو جائے اور حکم کرے مطلب کرے کہ یہ فہش کرو کوئی بات نہیں تو اللہ پاک ان کو پلیک میں مبتلا کر دیتے اس قوم کے اوپر پلیک پھینگتے ہیں اور ایسا وائرس اور اپیڈیمک پھینگتے ہیں پینڈیمک پھینگتے ہیں کہ وہ پچھلی قوموں کو پتہ ہی نہ ان کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں اور ایسا ہی ہوا ہے طبیت اس کو نوبل کہتے ہیں نوبل کہتے ہیں سمتنگ نیو وچیز نوٹ بیفور اور ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو تو یہ ایک تو سپیرچول میٹر تو ہے ہی ہے یہ ہونا ہی تھا عذاب پوری دنیا جو قوم لود بن گئی ہے ہوموسیکشویل بن گئی ہے گے ریلی نکل رہی ہے لیزبین ریلی نکل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہونا تھا ڈیوائن جو پنشمنٹ تھے اور ہتھوڑا تھا وہ تو اللہ پاک نے مارنا ہی تھا اب وہ کیسے اسباب بنا کے مارا یہ تو اللہ کی جو ہے نا علم جو ہے نا اس کے غائب کے خزانوں میں سے ایک بات ہے بہرحال اب جو بھی کرنٹ سیچویشن ہے اس کے مطابق باتیں سن لیں کہ اب آگے کیا ذہن میں ان کے ہے جس نے بھی یہ سٹارٹ کیا ہے اس کے اس کے ایشو کیا وہ چاہتا کیا ہے سب سے پہلی بات ہے انہوں نے آپ مارک مائی ورڈز آپ لکھ لیجئے کہ انہوں نے جو آپ ختم کرنا ہے وہ کرنی ہے پیپر کرنسی اور اس کا جو پری ٹیکس بنے گا وہ وائرس بنے گا میں آپ کے بات پتا دوں The world will never be the same میں کال ایک آرٹیکل پڑھا تو کہتے ہیں The world will never be the same اور یہ بات بالکل حق ہے اب دنیا پہلے جیسی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ وائرس کی دیکھیں کہاں تک بات جائے گی اس کے ایمیونیٹی ہرڈ بنتے بنتے کتنا ٹائم لگ جائے گا چھے مہینے سے تو ایک سال تک تو ویسے ویکسینیشن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اللہ ماف کریں تو ان کا پوائنٹ کہ یہ سارا جو کرتے کر 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 کے یہ ان میں اسی بات پر آ جائیں گے دیکھیں جی کرنسی بھی اب افیکٹ ہو رہی ہے فلانی جی بھی افیکٹ ہو رہی ہے تو وہ جو جب پیکس بریٹھانکا سے لے گھوم کے پیکس امریکانا اب امریکہ کی ہڈی ٹوٹ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈانالڈ ٹرم کا چہرہ پتاتا ہے کہ وہ کتنا افسیٹ ہے گھبرایا وہاں کہ جس طرح کے کچھ پریشانی ہے لیکن دیکھیں آپ اس کے ڈیفنس منسٹر دیکھیں آپ یہ یہودیوں کا وہ کتنا ٹھیک ہے اور آپ وہ دیکھیں نا جو ورلڈ کاؤنٹنگ چل رہی ہے کورونا وائرس کی آپ اس میں دیکھیں اسرائیل تقریباً 8-900 انفیکٹڈ ہے لیکن مورٹیلٹی بلکل نہیں ہو رہی مورٹیلٹی ریکارڈی نہیں آری اتنی بھی کوئی خاص نہیں آرہی آپ نوٹ کریں باقی ممالک سے کمپیر کر سب کو کمپیر کریں کہ اب اسرائیل کو دیکھیں کیا وجہ ہے یہ دیکھیں ہمیں مجھے نہیں سمجھ آتی میں جب ڈیپ انالیسز کرتا مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا کر رہی اسی ملکوں کو کیوں نہیں کچھ ہوتا اسی ملک پہ کبھی کوئی پتاخا نہیں پھورتا اس ملک پہ کبھی کوئی اٹیک نہیں کرتا سب جگہ باقی دنیا ساری تباہ ہے یہی ٹھیک رہتے ہیں ہمیشہ لیکن اس کی وجہ وہی ہے کہ جو ڈاغ نیور بائٹس اس اون ٹیل کتہ اپنی دوں کو کبھی نہیں کارتا یہ پاہ یاد رکھئے گا یہ ایک یونیورسل فینومنان ہے تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ اب یہ پیپر کرنسی ختم کر کے پوری دنیا کی ریسورسز اپنے پاس لکھ لیں گے ایز ای ڈیجیٹل کرنسی گولڈ کی بھی کنورجن ڈیجیٹل میں ہو جائے گی بٹکوائن ہے یہ آپ کو پتہ رہتے ہیں یہ ڈیجیٹل کرنسی کی جو منپلیشن ہے اس کی اوپر ساری دنیا جو ہے غلام بن کے رہ جائے گی جو کہ ہمارے نبیہ پاس سے نقشہ کینچا تھا نا کہ جب یروشلم اوپر چلا جائے گا تو پھر یاد رکھو اسرائیل اوپر ہو جائے گا مدینہ کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا جب مدینہ کا ڈاؤن فال یہ اس سے بڑے کیا ڈاؤن فال ہے کہ آج ہم لوگ عبادت نہیں کر سکتے کبھی سوچی ہے یہ ڈاؤن فال یہ سپیرچول ڈاؤن فال ہے یہ ڈاؤن فال کا مطلب نہیں کہ ہمارتیں گرنا شروع ہو جائیں گی ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جائے گا جب ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر ایک عظیم جنگ چھڑے گی الملحمت العزمہ اور جب الملحمت العزمہ ہوگا تو پھر تم سارے قسطنطنیہ جاؤگے جب تم قسطنطنیہ جاؤگے تم دیکھنا دجال آ جائے گا تو یہ دجال کی ساری مادہ کی جو پیکٹسنگ ہے بیٹیکل پیکٹسنگ ویکسینیشن فارماسٹیٹیکل انڈسٹری یہ ساری چیزیں فتنہ دجال کی طرف اشارے کر رہی ہیں آپ کو ایک غلام بنا دیں گے سسٹم کا محشرے کا اور پھر ویکسینیشن کے کنٹرول ان کے پاس آ جائے گا اللہ جانتا ہے ہونا کیا یہ تو میں صرف ایک سپیکیولیٹیف اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں اپنی ایسیری پیش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل کوئی ان کے پاس چلا جائے گا اور کنٹرول یہ کریں گے اور سارا ڈیجیٹل کرنسی کو ختم کر کے کہیں گے یہ پیپر کے ویلیو دی رہی ہے انٹریزک ویلیو ختم کر رہے ہیں ہم لوگ اس میں ماہرس آ گیا اب ہم کمپیٹر آئیس سسٹم کو لے کے چلیں گے کر 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 کے پھر یہ ساری چیزوں کو ایک فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں کلمینیٹ ہو جائے گا سارا معاملہ فرنگ کیا بلکہ سب کی جان پھر پنجہ یہود میں آ جائے گی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے میں پہلے بھی باپ بتا رہا ہوں کہ یہ بشارہ تمہارے پر موجود ہے لیکن انفورچنیٹلی ہمارا پارٹ آف کریکلم نہیں ہے ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں تو جو نیفٹی بینٹن ہے نا اس نے جو کیا بولا جو ان کا جو دیفنس منسٹر ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہوں تو اب آپ کو پوائنٹ سمجھیں کہ نقشہ یہ کیا کھینچنا چاہ رہے ہیں یہی کھینچنا چاہ رہے ہیں کہ اب لوگوں کو غلام بنا دیا جائے پھر پاپولیشن کنٹرول کری جائے وہ میں اس کی سپیچ سے آپ کو بتاؤں گا جو وہی کرنا چاہ رہا ہے تو یہ سارے پہلو آپ ذہن میں رکھئے کہ اب یہ سارا معاملہ کی ٹراجیکٹری بات کی طرف کہاں جا رہا ہے ایلس کا ایک کلمینیٹنگ جو ہے نا گراف کی اوپر جائے گا اور استفراللہ معاف کریں کہ کتنے لوگ جو ہے اس چیز کو فیس کریں گے آپ اندازہ کریں کہ یورپ کے اندر جو اٹیلین جو ہے جو سوسائٹی ہے وہ کتنا ایفیکٹ ہو چکے جبکہ کیا ایڈوانس ٹیکنولوجیکل سٹف تھا ان کے پاس سب تباہ ہو کر رہ گیا کتنی کتنی چیزیں دیں ان کے پاس وہ ہار گئے ہمت ہار گئے ہیں اس چیز کے آگے اب یہ کیا ہو رہا ہے کس کی ڈومیننس شل رہی ہے اللہ کا واقع یہ دیکھیں اگر تو یہ واقع تر اللہ کا عذاب اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو پھر تو کسی کی خیر نہیں کسی کی خیر نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورة العرام چپٹر 64-45 اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب یہ ہمارے احکامات بھول جاتے ہیں تو ہم ان کے لئے تمام اشیاء کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جب ہم ان کے لئے اشیاء کے دروازے کھول دیتے ہیں پھر ہم ان کی گردنیں پیچھے سے پکڑ کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو فَقُتِعَدَابِو پھر ہم ان کو ایسا ختم کرتے ہیں ایسا کاٹتے ہیں جب ان کے محولت کے بعد جب ان کی گرفت کرتے ہیں ایسا کاٹتے ہیں کہ ان کے آخری جو ریمنٹ ہیں نا ٹکڑے اس کو بھی نہیں بخش دیں پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا بچارے بچارے مظلوم لوگ پھر ہو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ان ظالموں کو ختم کر دیا اس معاشرے سے یہ اب آپ دیکھیں سب سے بڑی جو کیپٹلسٹک سوسائٹی پولی وڈ، ہولی وڈ، بینکرز یہ سارے کے سارے جو ہیں نا اب فلیبرگاستیڈ ہو چکے ہیں ان کو نہیں سمجھا راب ہم کیا کریں کدھر کو جائیں کیا کریں کس کی مدد مانگیں کس کے پاس جائیں آسمان کی طرف دیکھیں کہ زمین کو دیکھیں یہ ایسیس، ایگنوستک، یہ سکیپٹکس یہ سب پریشان بیٹھے ہیں حب الدنیا جو لفظ دنیا کی محبت کے جو غلام تھے نا یہ جو غلام لوگ جو تھے نا دنیا کی محبت کے اب یہ سب بیکار ہو گئے ہیں لنگڑے ہو گئے ہیں، کھوکلے ہو گئے ہیں کرپلڈ ہو چکے ہوئے ہیں ٹرادیشنل ایکانومی سے لے کے مارکٹ ایکانومی جو ہے سبسسٹنس ایکانومی جیسے کہتے ہیں سبسسٹنس سب خاتف ہوکے رہ گئی ہے اور یہ کتنا جا کے اس کا جو ریاکشن آئے گا، کتنا خطرناک ہوگا آپ بھی امیجن کریں سکیر سیٹی اف فوڈ نہ ہو جائے اللہ رحم کرے سکیر سیٹی اف سو سیج جو ہیں بیسک نیسیسٹیز نییڈز نہ ہو جائے سروسیز ان جو گوڈز ہیں ان کی شورٹیجز نہ ہو جائے آپ کیا کریں گے کہاں جائیں گے کس کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے اجتماعی توبہ کریں میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا ہمیں کرنا کیا ہے اب ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہے باہر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے اتھرو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کرتوتے ہماری اپنی ہی ہیں جب سیریا کے اندر بچے تھے رہے وہ جو یاد لیک تصویر وائرل ہو رہی ہے بچہ کہتا ہے اوپر جا کے اللہ کو سب کچھ بتاؤں گا آج اس نے بتا دی ہے نا اللہ کو اب اللہ نے سن لی جب اللہ سننے پر آتا ہے تو پھر بڑا سخت عذاب ہوتا ہے کتنی میں اپنی ویڈیوز میں بول چکا برما میں دیکھیں کیا ہو وہ مسلمان خاموش رہے یا رچلم اٹھا کے وہ خنزیر کے کباب کھالے والے نے اس کو دے دیا پکڑ کے دوسرا جو ایک دنیا کا بترین انسان ہے اس کو دے دیا پوری دنیا خاموش رہی ہر شخص خاموش رہے اپنی جو ہے نا حال مست مال مست میں لگے رہے برما میں کٹیل عورتوں کے پستان کٹ کے بچوں کے ساتھ ظلم گئے اتنی بیوٹیلٹی اور اٹراسٹی جتنی برما میں ہوئی ہے شاید زندگی میں کسی بھی قوم پر نہ آئی ہو مسلمان خاموش رہے چاریس ہزار کے ٹروپس نہیں تھے ان کے کیا نہیں مسلمان کر سکا کچھ نہیں کر سکا خاموش رہے سارے کے سارے بند ہو جاؤ اور سارے کے سارے گھروں میں بیٹھو تو یہ اللہ پاک کا ایک ڈیوائن ہے آپ کو نظر نہیں آرہا کسی کو ہمیں محسوس سے نہیں ہو رہا محسوس کرنے کی ایک آنکھ ہوتی ہے سورہ شرم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے احکامات بھول جاتے ہو تو ہم تمہیں تمہارا اپنا آپ ہی بھولا دیتے ہیں تمہاری اپنی نفس ہی بیکار ہو جاتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہیں انسان بھی ہو کہ حیوان بھی ہو تمہارے اندر ہے کیا پتہ ہی نہیں تمہیں تو تو اللہ پاک کے یہ جو اگر یہ اصحاب آگیا نا صورت آنام کی جو میں بات کر رہا ہوں تو پھر اللہ ہی پھر اللہ ہی یہ ٹالے گا اس کو اور اس کے لئے صرف ایک کام کرو صرف ایک کام توبہ کرو اشتماعی اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ہم تیری دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرے دین کو نافذ کرنے کی وہی پہلے والے غلام نہ بن جانا جو حج کر لیا ہمرا کر لیا حرام ہے حلال ہے پتہ کوئی نہیں رائٹس ان ریچولز کو روتے رہنا تو اللہ کہ اگر صحیح عبدالشیر ہونا کوئی غیرت پکڑو کوئی شرم پکڑو کوئی بے حیائی چھوڑو یہ میرا جسم میری مرضی ہے اب کرو نا میرا جسم میری مرضی کرو نا جاؤ جا کے پھیرو جاؤ وہاں میں جاؤ ان کو بھیجو ادھر جا کے میرا جسم میری مرضی والوں کو اب تو پورا ڈھاپاو ہے جسم اب تمہاری مرضی کی درگئی تمہارا جسم کی درگئی ہے اب تو تمہارا جسم تو ایک چھوٹے سے وائرس نے بیڑا غرق کر دیا تم کیا چیز ہو پیدنا پید کے شورب ہو تمہاری تو اوقات ہی نہیں اللہ کے آگئے یہ مائن دافق کی اولاد ہو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم مائن دافق اچھلتے ہیں پانی کے گندے گندی اولاد سے گندے جو نطفے سے تم پیدا ہوئے گئے اور تم لوگ باتیں اللہ کو جالنج کرتے ہو اللہ کو جا کے ایسے آنکھیں دکھاتے ہو کہ ہم یہ کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے تمہاری ایک دھڑکن جو ہے وہ اللہ تعالی سے اللہ کے جو حکم سے چل رہی ہے بہرحال coming to this guy this nefety یہ کیا اس کا نام ہے بنیٹن جو بھی ہے بہرحال یہ defense minister ہے اس نے ایک ویڈیو بنا کے بولا کہ تمام بوڑھے لوگوں کو چک کے سکھ دو جس طرح اس نے بتایا کہ ان کو آپ سے لگ کر لو کیونکہ ان کی immunity نہیں ہے ان کو اٹھا کے الگ کر دو اور جوان الگ ہو جائیں ٹھیک ہے اس نے ایک statement بولی ہے نکل جاتی ہے جس کے موز سے سچی بات مستی میں اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے بولا اور جو باقی rest of the population ہے وہ سارے کے سارے effect ہوں گے اس وائرس سے مطلب کلی پوری دنیا سات بلین اور ان میں ایک immunity produce ہو جائے گی اور جیسے وہ immunity produce ہو جائے گی تو وہ سارے کے سارا وائرس جو ہے وہ پورا جس کا مطلب کہہ لیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پورا flow آ رہا ہے termites کا وہ سب کو کھائے گا سب کو کھا کے جو جو بج گیا بج گیا جو جو نکل گیا نکل گیا اس کو کس طرح پتہ اسی اس کا اس کو کس طرح پتہ کہ nature of وائرس اسی ہوگی کہ وہ سب کو لپیٹ میں لے کر ہی رہے گا بے شک آپ چھپو یا نہ چھپو اس نے یہ بات بولی آپ سوئی دیجئے وہ کہتا ہے کہ بوڑوں کو لگ کرو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی old society ہے ان کو ختم کرنے کا plan ہے population control کرنے کا plan ہے اگر وہ یہ اشارہ دینا چاہ رہا ہے یہ تو نہیں جانتا اس کے دل میں کیا ہے لیکن بات اس کی یہی سمجھ آ رہی کہ بوڑے سب سے ایفیکٹ ہونے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے اٹلی کے اندر کیا problem ہے کیونکہ وہ لوگ healthy لوگ ہیں وہ تو گھاس کھانے والے لوگ ہیں اور آپ دیکھیں green food کھاتے ہیں مطلب vegetable کھاتے ہیں اور plant based diet کے اوپر وہ بیٹھے رہتے ہیں keto diet کرتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ لوگ جو ہیں ان کی ages کتی زیادہ 60, 60, 70 majority of them are not young and that is why this is the most effective part because یہ وائرس ان کے ادر less immunity produced ہوتی ہے باقیوں کے اندر لوگ ہائی ہیں جو young youngsters ہیں تو وہ یہ کہتے کہ ان کو الگ کر دو اپنے grandpa کو grandma کو old puppy old mommy کو الگ کرو اور اس کے بعد جو آپ سارے جو اپنے معاملات کرتے دو اور اپنے آپ کو بچاؤ جتنا بچا سکتے ہو تاکہ آپ کے اندرے کے immunity create ہو جائے جب وہ وائرس آئے گا immunity produce ہو جائے گی وہ آپ کو effect نہیں کرے گا پھر آگے چلتا جائے گا وہ آگے چلتا جائے گا جب تک کہ سارے wiped out نہ ہو جائے اور ایک پھر ایک دوبارہ ہم normal lifestyle میں آجے لوگ کہتے ہیں world never be the same نہ ہو کبھی نہیں ہو سکتی کیوں کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے بیٹ میں وائرس رہے گا unless کہ complete vaccination آجے vaccination آئے گی تو اس کے غلام بن جائیں گے اب وہ movie دیکھیں contagion پوری دیکھئے گا اس میں یہی انہوں نے دکھایا ہے کہ انڈ میں vaccination بن گئی پھر لوگوں کو جو ہے نام نمبر کے ساتھ ان کو register کیا بھئی تمہاری فلانی date of birth ہے تمہاری vaccination اس دن ہوگی تمہاری اس دن ہوگی تمہاری اس دن ہوگی کرتے کے تک سب کو جو ہے نا پکڑ کے ٹھیک کرنا شروع کر دیا immunity herd پر create کر دی society میں اور اس کے لئے time لگتا ہے کمس کم سال لگے گا دوبارہ نیچے آئے گا according to analysis according to analysts تو یہ سارا اس نے بولا اس کے مو سے نکلا اس نے کہا اس کے بعد جو ہے سب کے اندر immunity پرڈیوز ہوگی لیکن اب problem کیا ہے question میرا یہ ہے کہ اب ہی ہمیں cases مل رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ positive سے negative ہوئے وہ پھر positive ہو رہا ہے تو پھر immunity کیسے create ہوئی immunity پرڈیوز ہوئی نہیں سکتی without vaccination اور vaccination کے لئے جب آپ کو غلام بنا کے بننا پڑے گا تو اصل میں بہرحال کہنے کا مطلب ہے اب غور سے ذنے ہیں اس بندے کی بات تو اس نے یہی بات بولی کہ rest of the population سب کے اندر immunity آئے گی کیسے immunity آئے گی immunity یا تو آئے گی وائرس گسہ اور آپ اس کو fight کر لی آپ immunity آپ کے اندر پرڈیوز ہوگی یا پھر vaccination سے اب اس نے clear نہیں کیا کس سے وہ immunity پرڈیوز کرے گا rest of the population ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور precautionary measures ہمیں survive کرنا ہے survival of the fittest اور یہاں ہر مسلمان کا حق ہے بے وقفیوں والی حرکتیں نہ کریں نبی پاک صاحب فرمائے میں سے ختم کرتا ہوں کہ نبی نے فرمایا اپنے اونٹوں کو بھی باندو اور اللہ پر بھی توقع کرو دنیا کی سنت اور اللہ پر توقع کر کے ہاں اس کے بعد اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے پھر قدر اللہ وما شاہ فعال پھر جو اللہ کی قدر تھی وہی ہم اکسپ کریں گے اب ہم اس کے آگے بے بس ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر چیز پر ایک بات کر دیں جی ہم مسلمان ہیں ہم تو نبی کی چننے میں چناؤ ہیں ہمیں تو وائرس کچھ کہے گا نہیں یہ آپ کی جہالت ہے یہ آپ کی جو کمعلمی ہے صحابہ جمعین سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث کھول کے دیکھیں جب ایسی بیماریاں تاؤن ہوتی تھے وہ اس کے پریکارشنری میجرمنٹ کرتے تھے یہ دنیا کی سنت ہے اس کا ایک الگ طور ہے اس کا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں کرییشن تدبیر کے ساتھ تدبیر اور ایک تکویر میں فرق ہے تکوین اللہ کے کن فیقون سے آج اللہ کن فیقون کریں ایک بندہ شفاہ لے گا اللہ کن فیقون کریں یہ سارا بائرس ختم ہو جائے گا ایک تدبیر جس کے اندر پورا ایک معاملہ ہے ایک معاملے سے دوسرا بنا پھر دوسرے دوسرا بنا اس کا ویکسین بنا اس نے اس سے کہا ٹھیک کیا نو مہینے بچہ پیدا ہوا یہ اللہ کی سنت ہے اس کو خلق تکوین تدبیر کہتے ہیں کہ خلق تکوین تکوین تدبیر سے مکس مت کریں بہرحال یہ ساری باتیں تھی اللہ پاک آپ ان کو حفاظت دیں حفاظت کریں اور پلیز اپنی فیملیز کو کہیں باہر مت نکلیں سٹیوپیڈیٹی مت کریں اپنے آپ کو ہائیجینی کے لیے سافنگیں گرم پانے کا زیادہ زیادہ استعمال کریں جو بھی پریکوشنز آپ کو ڈیوی ایچو دے رہا ہے اور آپ کی جو کنٹریز کی منسٹری آف ہیلت اور انٹیریئر جو آپ کو کہہ رہے ہیں اس کو فالو کریں ادر وائز آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ کے سارا کچھ ہے ہمارے ہاتھ کہتے ہیں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر آپ کی جو بھی ہے اپنے ہاتھوں سے بربادی منت کرو تمہاری تہذیب اپنے ہاتھ سے خود ہی خودکشی کرے گی تو اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے خودکشی کرنی ہے تو وہ اب آپ کی مرضی ہے اس لئے اپنے آپ کو لوگوں کو پبلک اوینڈنس دیں ان کو ایجوکیٹ کریں جو بیچارے پاکستان میں کم علم لوگ ہیں ان کو پلیز ان کو پلیز ہلپ کریں ہم لوگوں کو نہیں سمجھا رہی اس کی ٹینڈنسی اور اس کا ٹراجیکٹری پاتھ اور اس کا ریل جو ایسس اور انٹیگریٹ ویلیو ہے اس کی نہیں ان کو قدر اس وائرس کیا کر رہا ہے یہ کیا نہیں کر رہا ہے پلیز کانلی ان کو ایجوکیٹ کریں اللہ پاک ہم سب کو حفاظت کریں ہماری دعا پڑھا کریں